موسیقی انسان کے اندر کچھ بننے کا شوک اور جذبہ ہونا چاہیے یہی شوک اور جذبہ انسان کو اس کی منزل کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کرے لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے زندگی میں کچھ بننے کے لیے ارادوں میں پختگی پیدا کریں زندگی صدیوں، سالوں، دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی زندگی اس لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں وقت ایسی زمین ہے جس پر بغیر محنت کے کچھ پیدا نہیں ہوتا اگر وقت پر محنت کی جائے تو پھر پھل ضرور ملے گا اگر بیکار چھوڑ دی جائے تو پھر خاردار جھاڑیاں اگاتی ہیں صرف ایک ہی شخص تم کو کامیاب کر سکتا ہے اور وہ تم خود ہو جان لیں اگر آپ واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو کبھی ہمت نہ ہاریں چاہے حالات کتنے ہی سنگین روپ کیوں نہ دھار لیں اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ذمہ داری قبول کیجئے ہر عمل کی ذمہ داری، ناکامی اور کامیابی دونوں کی ذمہ داری لوگوں کو مورد الزام ٹھیرانا چھوڑ دیں زندگی مسلسل امتحان ہے یہاں دس بار گرنے کے بعد گیارویں بار اٹ جانے کا نام کامیابی ہے ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیفتے کہانی ہوتی ہے اور ہر تکلیفتے کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم مضبوط اور کامیاب بننا چاہتے ہو تو اکیلے لڑنا سیکھو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اکیلے ہی آگے بھڑنا پڑتا ہے لوگ آپ کے پاس تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی آلہ مقام تک پہنچنے کے لیے اچھے لوگوں کی رہنمائی ضرور شامل کریں تو منزل تک رسائی آسان ہو جائے گی خامیوں کا احساس زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے مصبت سوچ کا ہونا ضروری ہے منفی سوچ رکھیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے کامیابی ہمیشہ ناکامیوں کے بعد آتی ہے اس دنیا میں فتح صرف اس کے لیے ہے جو شکست کو مان لینے کا حوصلہ رکھتا ہے ناکامی پر خود کو کوستے نہ رہیں نیا آغاز کریں کیونکہ دوسرا موقع ہمیشہ آپ کا منتظر رہتا ہے اگر پہلے پہل آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو بار بار کوشش کرتے رہیں یہ مت سوچیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں یقین رکھیں کہ کامیابی دو قدم آگے ہے منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی یقین ہونا آدھی کامیابی ہے اپنی کامیابی کے راستے میں آنے واری مشکلات اور آزمائشوں سے پریشان نہ ہوں کیونکہ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ زہمت نہیں رحمت تھی خوش فہمیوں کی جب اینک اترتی ہے تو سب کچھ صاف دکھائے دیتا ہے حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی زندگی میں کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو اس اینک کو وقت سے پہلے اتار لے دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کرتا مشکلات زندگی کا حسن ہے اور جو شخص ان پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو بامائنی اور بامقصد بنا لیتا ہے کامیابی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے کوئی کہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے یا تو وہ محنت کرنا ہی نہیں چاہتا یا پھر آپ کے کامیاب ہو جانے سے ڈرتا ہے ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیں اور کامیابی کا نشاہ کبھی دماغ پر چڑھنے نہ دیں تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو زندگی میں ہر وقت آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور آپ کی زندگی میں پھیلے اندھیروں کو ختم کر کے ہر سو روشنی پھیلا دیتی ہے اور آپ کو منزل کی طرف لے کر جاتی ہے علم کے ساتھ کامیابی حاصل کرو صفحہ ہستی پر ہمیشہ تمہارا نام رہے گا لوگ مرتے ہیں اہلِ علم نہیں مرتے اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ اور ایمان رکھ کر اپنی زندگی میں مقصد اور منزل کے حصول کے لیے انتھک محنت کریں کامیابی آپ کے قدم چومے گی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کا مطالعہ کیا کریں تاکہ ان کی کامیابی کے پیچھے کی گئی محنت کو پڑھ کر آپ کے دل میں جنون اور جذبہ پیدا ہو جنون اور جذبے سے کی گئی محنت آپ کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دے گی محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چہت سے زیادہ ہو جو آدمی ناکامی کی دستک پر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے وہ اپنے مشن میں فیل نہیں ہوتا وہ دراصل اللہ کی سکین اور اس کے پلان کی نفی کرتا ہے کیونکہ ناکامی بھی دراصل کامیابی کا دوسرا روپ ہے جو کیل بظاہر غیر ضروری نظر آتی ہے عموماً وہی مضبوطی کا باعث بھی بنتی ہے مایوسی کو اپنے وجود میں کوئی مقام نہیں دینا چاہیے ہم یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں اور فتح حاصل کر سکتے ہیں اس کی دریل یہ ہے کہ ہماری پوشیدہ قوت ہماری ظاہری کمزوری سے کہیں زیادہ ہے صرف ہمیں اس کا احساس نہیں ہے ناکامی کا مو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں بلندی سے محبت کرنی چاہیے بلندی سے کم پر راضی نہ ہو اور بلندی کا آلہ ترین میار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی عطاعت ہے موسیقی